سرکار اور کسانوں کے بیچ باتچیت آج بھی بے نتیجہ رہی ہے تھوڑی دیر پہلے سرکار اور کسانوں کے بیچ باتچیت ختم ہوئی ہے لیکن میٹنگ سے پہلے کسان نیتاؤں کے بیانوں سے یہ صاف ہو گیا تھا کہ آج بھی سمادھان کی کوئی امید نہیں ہے کسان نیتاؤں اور سرکار کے بیچ پندرہ جنوری کو پھر سے اب بیٹھا گوگی آج قریب دھائی گھنٹے تک چلی باتچیت میں سوتروں کے مطابق سرکار نے یہ صاف کر دیا ہے کہ قانون واپس نہیں ہوں گے بھارت سرکار کی کسان یونین کے ساتھ بھارتہ دو بجے پرارمب ہوئی بھارتہ میں تینوں کانونوں سے سمبندی تھی چرچہ ہوتی رہی لیکن کوئی نرڑیں آج نہیں ہو سکا سرکار کا لگاتار یہ آگرے رہا کہ ریپیل کے اترک کوئی اور وکل اگر یونین دے تو سرکار اس پر وچار کرے گی لیکن بہت دیر تک چرچہ کے بعد ہی کوئی وکل آج پرستت نہیں کیا جا سکے اور اس لئے آج چرچہ کا دور یہیں استغیت ہوا اور یونین اور سرکار دونوں نے مل کر یہ تیہ کیا ہے کہ پندرہ جنبری کو انہاں دوپیر بارہ بجے بارتہ کے لئے اکھٹا ہوں گے وہ لوگ بھی اپنے یہاں بات کریں گے ہم لوگ بھی اپنے یہاں بات کریں گے اور مجھے آسا ہے کہ پندرہ تاریخ کی جو بیٹھک ہوگی اس میں کوئی سمادھان دھونڈنے میں ہم لوگ سفل ہوں گے سر کیا پندرہ تاریخ کو جب آئیں گے تو کسانوں نے یہ آج پرست دیا سوابابی گروپ سے اندر جب چرچہ ہوتی ہے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور ان سب باتوں کو ساربنک کرنا اچھت نہیں ہوتا لیکن جب چرچہ ہوئی اور چرچہ میں نرڈین تک نہیں پہنچ سکے تو نشد روپ سے کئی ویسے ایسے ہیں جو ان کے بھی دھیان میں آئے کئی ویسے ایسے ہیں جو ہمارے بھی دھیان میں آئے تو اس لئے جب اگلی چرچہ ہوگی تو اگلی چرچہ میں وہ سب باتشیت کر کے ہی دونوں پکش بیٹھیں گے جیسے پہنچ کسانوں کا کہہ رہے ہیں کہ یہ راجوں پر چھوڑ دیا جانا چاہیے کہ وہ قانون بنائے سرکار اپنے قانون رد کر دے کیا اس طرح کا کوئی آپسن ہے نہیں برمہ جی آپ کہہ رہے ہو لیکن بیٹھک میں کسی بھی کسان نیتہ نے اس پرکار کا پرستاؤ نہیں دیا سرکار نے بار بار یہ کہا ہے اور انروت کیا ہے کہ وہ کچھ بے کل بھی پرستاؤ دیں گے تو سرکار ان پر جرور ویچار کرے گا تو سر یہ ویچار کرنے والا پرستاؤ ہے کیا آگر یہ ایسا ویچار ہے وہ کسان یونین کے طرف سے آنا چاہیے نا پرسان جی میرے اور آپ کے پرستاؤ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے دیکھئے ہم نے سیدھا اپروچ کسی کو نہیں کیا کرسی کانونوں پر آندولن ہے آندولن کے جو پکشکار ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ کانون نرست کیے جانے یوگے ہیں دیس بھر میں بہت سارے لوگ اس پکشکے ہیں جو کانون کا سمرتھن کر رہے ہیں تو جو نرست کیے جانے کے پکش میں ہیں ان یونین سے بھی لگاتار سرکار سموان پروک بارتا کر رہی ہے جو لوگ سمرتھن میں کھڑے ہیں وہ ہم کو جب ارورد بھیجتے ہیں تو ہم ان کو بھی ملنے کا سمجھ دیتے ہیں مجھے اس بات کی پرسندہ ہے کہ بابا لکھا سنگ جی سکھ سماج کے دھارمک سنت ہیں اور ان کے من میں یہ درد تھا کہ کسان آندولن پر ہیں سردی کا موسم ہے اور ایسے میں اس کا سمادھان جلدی ہونا چاہیے تو انہوں نے مجھے سوچنا بھیجی میں نے بہت سمان سے ان کا سمجھ نشید کیا وہ بارتا کے لیے پدھارے انہوں نے کسانوں کی بات کو سرکار کے سمجھ رکھا میں نے سرکار کے قانونی پکش کو ان کے سمجھ رکھا اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ یونین سے چرچہ کے دوران جو ان کی کٹھنائیاں ہم لوگوں کو سنگیان میں آئیں ان پر ہم لوگوں نے ایک لکھت پرستاؤبی یونین کو دیا کہ سرکار ان پر کھلے مند سے وچار کرنے کے لیے تیار ہے لیکن یونین نے ان ساری چیز کو خارج کر دیا اور میں نے ان سے یہ پراتھنا کی کہ آپ یونین کے لیڈرز سے بات کریں یونین کے لیڈر ریپیل کے اترکت جو بھی وچار ویقت کرتے ہیں وہ سیدھا ہم کو وچار ویقت کریں ہم کو پرستاؤ دیں اتباب اگر آپ کو بھی کوئی پرستاؤ دیتے ہیں اور آپ ہم کو کنوے کرتے ہیں تو بھی نشد روپ سے ہم وچار کریں گے تو مدیستہ کے لیے ہم نے بابا لکھا سنگھ جی کو نہیں کہا ان کے مند میں کسانوں کے پردی جو درد تھا اس کے قرآن انہوں نے ہم کو کہا تو سو بابی گروپ سے ویسے کسانوں کا بھی ہے اور ویسے دھارمک سندھ کا بھی ہے تو کسانوں کا بھی سمان ہمارے مند میں ہے اور دھارمک سندھ کا بھی سمان ہمارے مند میں ہے اس لیے بابا لکھا سنگھ جی سے بہت اچھے بات انہوں نے چرچہ ہوئی اور مجھے آسا ہے کہ ساید انہوں نے سمبندی لوگوں سے بات کیوں تو آپ نے کرشی منتری نورین سنگھ تومر کی بات سنی کسان نیتاؤں کا کیا کہنا ہے آپ کو سنائیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد